محمد و مصلی علی رسول القریم عما بار فولی اللہ و شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقرب الزنا انہو قان ساہ فانہو قان فانشت و ساہ سبیلہ صدق اللہ العظیم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء الشعبت من الیمان او قما قال علیہ السلام محترم دوستو بجرگو اس مختصر سے آئے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی جس میں بہت اہم مضمون کو بیان کیا گیا ہے جو اس وقت میں پوری امت اس میں مختلع ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ اتشاہ فرمایا کہ ایمان والو تم زنا کے قریب نہ ہو بے سک کہ وہ بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی کے بات ہے اور برا راستہ ہے اس وقت میں امت مسلمہ میں برائے کے پھیلانے کے ذریعے بہت زیادہ عام کیے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ برائے کو برائے بھی نہیں سمجھتے ایک زمانہ تھا کہ کسی کو برا کام کرنا ہو تو بہت شرمہ تھا اور جندی برائے کی طرف لبکتے نہیں تھے ہماری زمانے میں کسی کو جانا ہو تو بہت شرمہ تھا کہ فلا آدمی سینما دیکھتا ہے جو بڑے عمر کے حضرات ان کو معلوم ہوگا کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے تھے جو سینما دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور اس میں غلط عورتوں کے تصویروں کو دیکھتے تھے اور برائیوں کو دیکھتے تھے پھر وہ جمانہ قتم ہوا کہ ٹی بی کا جمانہ آیا اور ٹی بی بھی شروع میں بات بات دروں میں آیا ہے اور پھر کرکیٹ کے دیکھنے کے بہانے سے کومنٹی کے دیکھنے کے بہانے سے یہ ٹی بی عام ہوتا رہا ہے اب ٹی بی میں بیٹھ کر کے غلط منظر دیکھا جاتا ہے عورت کے ننگی تصویروں کو دیکھا جاتا ہے اور بہت ساری بھناوٹی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پھر ابھی وہ جمانہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ممبائل کا جمانہ آ گیا اب یہ ممبائل کا زمانہ اس میں ممبائل میں دو قسم کی باتیں ہیں خیر بھی ہیں شر بھی اگر اچھی طریقے پر استعمال کیا جائے گا تو ممبائل خیر ہے اور اگر ممبائل کو غلط راستے سے استعمال کیا جائے گا غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو وہ جہنم کا اندھن بن جائے گا اور جہنم میں لے جانے والی چیز بن جائے گا ممبائل میں بہت ساری سہولتیں ہیں آدمی ان سہولتوں کو استعمال کرے تو جائیں ممبائل میں بہت ساری کتابیں رہتی ہیں اس میں قرآن شریف رہتا ہے چہل درود رہتا ہے اور اچھے بیانات رہتے ہیں اور اس کے وارس اپ کے جریعے سے اچھی خبریں کو آدمی کو سنتا ہے اور اچھی چیزوں میں استعمال کرتا ہے ممبائل کے جریعے سے ٹیلی فان کرتا ہے اپنے کاربار کو چلاتا ہے تجارت کو چلاتا ہے یہ مبہ کام جائی ہے اس کے کرنے میں کوئی حرد دی اسی طرح ممبائل سے اچھی باتوں کو سنتا ہے تقریب کو سنتا ہے تو اس میں کوئی حرد دی بلکہ اچھی چیز ہے اسی طریقے پر ممبائل کے جریعے سے کوئی کسی کی خبرگیری کرتا ہے ہمدردی کرتا ہے اور اپنی جائی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو ممبائل پر استعمال کرنے میں کوئی حرد نہیں اس میں خیر ہے تو ایک پہلو اس میں خیر کا ہے اب اس میں دوسرا پہلو شہر کا بھی برائی کا بھی ہے اب برائی کا پہلو آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کو تجارت سے کوئی اگر جلی وہ لڑکیا جن کو کاروبار کے ساتھ میں کوئی نسبت نہیں اب ان لڑکیوں کے پاس میں سمارٹ فان ہوتے ہیں بڑے بڑے فان ہوتے ہیں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فان ہوتے ہیں اب وہ رمضان ہے تو ٹھیک ہے برنہ گہرے رمضان میں دیکھو تو جہاں دیکھو چند نوجوان جمع ہو کر کے اس میں بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں وہ قرآن کو دیکھتے ہیں کیا حدیث کو دیکھتے ہیں کیا دینی بات کو دیکھتے ہیں کیا عمرِ خیر کو دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر وہ نوجوان بیٹھے بیٹھے عورتوں کی غلط تصویروں کو دیکھتے ہیں ان کی شکلوں کو دیکھتے ہیں اور عورت کی تصویر کا دیکھنا جائد نہیں حرام اور قرآن نے فرمایا بلا تقرب الزنا کہ تم زنا کی قریب نہ ہو یہ تصویروں کو دیکھنا زنا کے قریب کرنے والی چیز ہیں بے حیائی کے ختم کرنے والی چیز حیائی کو ختم کرنے والی چیز ہیں اور پھر اس میں ناج گانوں کو دیکھا جاتا ہے اور بورے مندر کو دیکھا جاتا ہے غلط چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جس سے شرم و حیاء ختم ہوتی ہے جس سے گیرت ختم ہوتی ہے بخاری شریف کے حدیث ہے حرطبور رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آنکھوں کا جینا دیکھنا ہے تو آنکھوں کا جینا دیکھنا ہے یعنی پرائی عورت کے اوپر شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا آنکھوں کا جینا ہے پھر اسی بخاری کے حدیث میں ہے کہ ہاتھوں کا جینا پکڑنا ہے پیرو کا جینا چلنا ہے تو اس وقت میں کافی تعداد میں آنکھوں کی زینا میں متلہ ہے اب ممبائل کو عجیب معاملہ ہو چکا ہے گھر میں باپ الگ ممبائل کو بیٹھے بیٹھے غلط مناظر کو دیکھ رہا ہے اور اس کا نوجوان لڑکا الگ مناظر کو دیکھ رہا ہے اور اس کی لڑکیا سونے کے حالت میں الگ مناظر کو دیکھتی ہے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص لیٹنے کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے لیے وہ گھڑی بائی سے افسوس ہوئی اور لیٹنے کے وقت میں اور سونے کے وقت میں کہیں تو آیت الکرسی بتائیں گئی کہ اس کو پڑھو اور کہیں تو بتایا گیا چارکل کو پڑھو اور کہیں تو بتایا گیا سور فاتحہ کو تسبیح فاتحہ کو پڑھو تو کہیں تو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم سوو اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں بائید دیکھتے دیکھتے غلط تصویروں کو دیکھ رہے ہیں اور اسی حالت میں آنکھ لگ گئی سونے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے اللہمہ بیسمکہ اموت و احیاء آپ کے نام کے جریح سے میں سوتا ہوں آپ کے نام کے جریح سے میں مرتا ہوں اور اسی پر میں صبح کے وقت میں جندہ ہوں گا تا اللہمہ بیسمکہ اللہ کے نام کے جریح سے سونا ہو اور اٹھے تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے رہا ہو لیکن آج کا نوجوان مسلمان آج جہنم کے قریب جا رہا ہے اور آج فیسن سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ممبائل نہیں ہوگا ہمارے نوجوان نڑکے کے پاس میں ممبائل نہیں ہوگا معاشرہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ایک سادہ ممبائل ہے میں کہتا ہوں سادہ ممبائل بھی کیا ہے ضرورت ان ممبائل کے جریح سے عورت کے عورتوں کے ساتھ میں کونٹیک کیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ممبائل کے دیکھنے کی وجہ سے میاں بیو کی درمیان میں طلاق بھی پڑ جاتی ہے ممبائل میں غلط تصوروں کو دیکھا اور حسین عورتوں کے صورتوں کو دیکھا اب اس کی بیوی اس کو ناپسند آتی ہے اس کے بیوی سے اس کا دل نہیں لگتا ہے جس کے بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے جاتا ہے اور پرائے عورتوں کے ساتھ میں پھر وہ شادیہ کرتا ہے تو اس وقت میں ممبائل کی مسئبت بہت عام ہو چکی ہے اس کو کوئی بورا سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے کار خیر میں استعمال کیا جائے گا وہ ممبائل اچھا ہے اور اگر اس کو کار شر میں استعمال کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ جہنم کا ساپ ہیں یہ جہنم کا بچھو ہیں یہ جہنم کا ہندن ہیں چاہے ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو اچھا سمجھیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبائل کو استعمال کرے تو صحیح استعمال کرے اور نوجوان آدھو میں یہ ممبائل کے دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے جیادہ عمل کی توفی نصیب فرمائے باکر دعوانا الحمدللہ بلاللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ محمد بناتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وکی نازا بننا ابنا لاتو جلو بننا بعد اجادیتنا وحمد لنا لدن ورحمہ انکان تلوہ سبحان ربکر بلیجت ومائے سفون والسلام المرسلین والحمدللہ بلاللہ برحمت اللہ برحمت اللہ